یوہنہ دوسرا باب پھر تیسرے دن کانائے گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسو کی ماں وہاں تھی اور یسو اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب میں ہو چکی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی یسو نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو وہاں یہودیوں کی تحارت کے دستور کے موافق پتھر کے چھ مٹکے رکھے تھے اور ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی یسو نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو پس انہوں نے ان کو لبا لب بھر دیا پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤں پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دولا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناکس اس وقت جب پی کر چھک گئے مگر تُو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے یہ پہلا موجزہ یسو نے کنائے گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر امان لائے اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفر نحوم کو گئے اور وہاں چند روز رہے یہودیوں کی عید فسا نزدیک تھی اور یسو یرشلم کو گیا اس نے حیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا اور اسیوں کا کھوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو حیکل سے نکال دیا اور صرافوں کی نگدی بکھیر دی اور ان کے تختیں الٹ دیئے اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا یہودیوں نے کہا چھالیس برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے تین دن میں کھڑا کر دے گا مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس کول کا جو یسو نے کہا تھا یقین کیا جب وہ یرشلہ میں فسا کے وقت عید میں تھا تو بہت چھ لوگ ان موجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھا تھا اس کے نام پر ایمان لائے لیکن یسو اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی تھے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے آمین